پہنچے ہیں سونگرڈ نیچرل فارم میں اور یہ ایک ایسا نیچرل فارم ہے جہاں پر سر بہت یونیک طریقے کا سر نے فارم بنا رکھا ہے میں نے تو ایسا فارم نہیں دیکھا تھا جس میں بلڈنگ کا سٹرکچر بھی بہت یونیک ہے سر جو فوڈ پروائیڈ کراتے ہیں وہ بھی بہت یونیک ہے اور سر ہمیں اس کے بارے میں بیسک جانکاری دیں گے اس کا کیا محتب ہے کیوں بنا رکھا ہے اسے فارم سے کیسے جوڑا جا رہا ہے سر جی بتائیں آپ کا یہ سٹرکچر ہے کیا اس کا فائدہ کیا ہے اتنا یونیک کیوں رکھا آپ نے اس کو دیکھئے ایک کسان کو مارکٹ کی ڈیپینڈیبل کی پہ کام کرنا پڑے گا زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا تو اس کی ایک سپلائیٹیشن ہوگی میں ایک الڈرنیٹیو موڈل پہ کام کر رہا ہوں اس الڈرنیٹیو موڈل میں الڈرنیٹیو لائف سٹائل کی بھی بات آتی ہے تو میں نے یہ جو بھی کنسٹرکشن کی ہے وہ بھی ایکو فرینڈلی ہے یہاں پہ جو بھی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے ساری بیلڈنگ کچھی اینٹ سے بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو بھی فوڈ ملتا ہے وہ بھی سارا یہاں کا فارم کا ایہا اورگینک فوڈ ہی ملتا ہے ہمیں یہاں پہ باہر کا کوئی بھی فوڈ نہیں ملے گا جو بھی ڈی ٹائم لوگ ہمارے پاس وزٹ کرتے ہیں کھیت دیکھنے کے لئے فارم دیکھنے کے لئے آتے ہیں جو ہمارے پاس کھیت کا اویلیبل ہے فوڈ وہی ملتا ہے اور ایک آئیرویدہ کا رول بھی ہے کہ جو آپ کا لوکل ہے آپ کے سو کلومیٹر میں اگرا ہے اور آپ کا لوکل ہے وہ ہی آپ کو کھانا چاہیے آپ بیمار ہوگے نہیں کبھی ایٹ ریزنل ایڈ سیزنل آپ اپنا علاقے کا کھائیے اور سیزن کا کھائیے یہ آپ کی کچن ہے یہ ہماری کچن ہے اس میں یہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے اس میں ہماری وہ کوکنگ جو بھی ہوتی ہے وہ کچھے چلے پہ ہوتی ہے لکڑی کے بالن سے ہی ہوتی ہے تو یہ بکنے کے بعد جو لوگ آئیں گے یہاں پہ بیٹھ کے وہ خانہ کھا سکتے ہیں یہ ڈائننگ روم ہے اس ڈائننگ روم میں بھی ہم نے کچھ بھی باہر سے نہیں لیا ہمارے جو پیڑ تھے ان پیڑوں کا ہم نے سفیدہ تھا ہمارے کھیت کا تو اس کی ہم نے یہ کرسیاں بنا لی تو سری آپ نے گول بیلڈنگ کیوں منا رکھی ہے اس کا کیا ریزن ہے یہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ابھی تک گول بیلڈنگ کا قارن ہے کہ جب میں نے بیلڈنگ بنائی تھی سٹارٹنگ میں تو تبھی اس کیت میں پیڑ کوئی نہیں تھا بہت کم پیڑ تھے چھوٹے تھے پیڑ لگائے تھے چھوٹے تھے تو ہمارے ہنیرییاں بہت آتی ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر بیلڈنگ چورس ہوگی تو اس پہ ہنیری کا دباہ زیادہ بڑے گا اور گول بیلڈنگ کی سٹرنس زیادہ ہوگی اسی لئے ہم نے اس کو گول رکھ لیا اور آپ نے پیڑ پودے کیوں لگا رکھے ہیں سار اس کی باؤنڈری پر اس کے آس پاس ہاں اس کو کیونکہ یہ کچھی اینٹ کی ہے اس کو بار بار لپنا نہ پڑے تو ادھر سے وہ بارش آئے گی تو وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو اس کو گرمی میں تھنڈا رکھیں گے اسی لئے جتنے یہ باہر بہنے کے لئے یہ بکائن کا پیڑ لگا ہوا ہے تو یہ تین روم ہے یہ سٹے کے لئے ہیں اس میں ہمارے پاس جو لوگ کھیتی سیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کے رہنے کی ببستہ ہے شے لوگوں کو ہم یہاں پہ اکاموڈیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں تو کھیتی سیکھنے کے لئے کوئی کبھی بھی آ سکتا ہے ہمارا ایک پیکج ہے پیکج کیا ہے سر اس کے دور آتے ہیں اور تین دن کا ایک پیکج ہے وہ اس میں تین ہزار پر ہیڈ ہے وہ ہمارے پاس رہ سکتا ہے اور ہماری کھیتی سیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک فائیو ڈی ٹریننگ ہم لگاتے ہیں وہ تو پری شیڈیولڈ ہوتی ہے اس کی تو ڈیٹ فکس کرتے ہیں تب ہی وہ اس میں ریجسٹیشن ہوتی ہے یہ تین روم ہو گئے اور یہ ہمارا روم ہو گیا سیڈ بینک جس میں ہم جو ہمارے بیج ہیں دیسی بیج ہیں ان پہ کام کرتے ہیں اور کم یہ لائبریری ہے ہماری بیج بینک اور لائبریری یہ دونوں ہو گیا یہاں پر آپ ان سیڈ کو بچا کے رکھتے ہیں ہاں جو دیسی ہمارے نیٹیو سیڈ ہیں جو اب نفت ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سر پورے کا پورا کچھا مٹیریل آپ نے اس میں استعمال کیا ہاں بلکل یہ سارا یہاں کے فارم کی مٹی ہے کچھ مٹی سے ہی اس کو بنایا گیا ہے یعنی کہ اس کو کبھی بھی اسٹروئی کریں گے تو یہ مٹییں مل جائے گا سب کچھ بائیو ڈیگریڈیبل ہے سب کچھ واپس پھر مٹی میں مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں واپس چلا جائے گا یہاں پر آپ ایک مور مکام دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پریوار کام کرتا ہے یہ اس کے لئے ہے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہاں پر ایک ایک انچ کو جگہ کو یوٹیلائز کیا گیا ہے یہ ایک رستہ تھا اس کو ہم نے یوٹیلائز کر لیا پھر اس کے اوپر شوٹا سا نیٹ ڈال کے جس جاڑ کریلا لگا دیا دس ہزار کا تو جاڑ کریلا ایک سال میں ہمیں مل جاتا ہے اسی جگہ سے اسی جگہ سے تو یہ ہمارے ایک لیبر کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ ہے اس میں ہم نے وہ پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہم نے دیسی فریج بنا رکھا ہے پانی کے تپکا تپکا گرتا رہتا ہے اس سے یہ مٹی ریت ڈالا ہوا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ہم ایک ٹوکرا سبزی کا اس میں رکھ لیتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے تو مطلق کہ آپ فریج کا پریوگ نہیں کرتے اس کا پریوگ نہیں کرتے تو ادھر ہم نے ایک سیڈ فارم کہہ لیجیے یہ چھوٹے چھوٹے پلات ہیں اس میں آٹھ پلات ہیں اس میں ہم سیڈ پروڈکشن کا کام کرتے ہیں اس کی فردر سیلیکشن کا کام ہوتا رہتا ہے جو بہت یونیک ہے اس کو ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں اس کو الگ دیڈنگ کرتے رہتے ہیں جو بیج کا کام ہے ادھر آپ دوستو کچھن گارڈن دیکھ سکتے ہیں جس میں الگ الگ طریقے کی سبجیاں فل لگا رکھے ہیں جو کی سیزنل ہے تو ادھر ہمارا ایک کمپوسٹنگ یونٹ ہے ہم کمپوسٹنگ کے کافی میتھڈز پر کام کرتے ہیں ننڈیب کمپوسٹ بھی ہے ورمی کمپوسٹ بھی ہے گنجیو امرت کا بھی ہے ہمارا کمپوسٹنگ پٹ ہے اور یہ ایک الگ طرح کے کمپوسٹنگ پٹ ہے اس میں جتنی بھی ہمارے پرگیاں ہیں وہ سبھی کا ایکسکریٹا یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو موائسٹ کر کے اس کی خاد بنا لیتے ہیں تو یہاں سے کچھ بدبون آئے اس کے لیے ہم نے یہ تلزی لگا دی ہے اس کی بہت فرگرنس ہے تو یہ اوپر اس کے اوپر ایک بار ٹیمپریری ہم نے نیٹ ڈالا ہے یہ نیٹ بزار کا ہے اس کو بھی ہم آوائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ کانے ڈال کے اس کے اوپر یہ کونچ بیچ کی بیل شڑا رہے ہیں چھ مینے میں یہ کونچ بیچ پھیل جائے گا اوپر سے تو اس کو اوپر سے بھی کور کر لے گا کل ملا کے آپ یہاں پہ یہ فارم دیکھ سکتے ہیں ہاں تو ادھر ہم نے ایک سولر ڈرائر بنا رکھا ہے یہ سولر ڈرائر کا ڈیزائن بھی ہم نے اپنے حساب سے کیا ہے اس سولر ڈرائر کو اتنا بڑا سولر ڈرائر بنانا ہوئے تو دو لاکھ روپے چاہیے لیکن ہم نے یہ بیس ہزار میں بنا رکھا ہے تو اس میں جتنی بھی سکھانے والی چیزیں ہیں وہ سبھی اس میں سوک جاتی ہیں یہ ہمارا مایکرو فروٹ اورچرڈ ہے جتنا بھی فروٹ ہے جو سنسٹیو ہے جو ایزی حالاتوں میں پنجاب میں ہو نہیں سکتا ان کو یہاں پہ ہم نے گھنے پیڈ لگا کے تو اس کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جس میں وہ اس کا خطرہ کم ہو جائے جیسے خورمانی ہو گیا ادھر ڈرائگن فروٹ ہو گیا ادھر ہمارا نیکٹین کے کچھ پلانٹ ڈیمیج ہو گئے دوبارہ لگا رہے ہیں ادھر سیب کیا ہو گیا سیب کا ایک پارک بنا ہوا ہے اس میں سات پلانٹ ہیں سیب کے ادھر رام فل ہو گیا تو ایک ٹری بنائی ہوئی ہے اس کے نیچے ہم ایک فروٹ ہو گیا اور نیچے سبجی ہو گیا یہ لگ لگتا رہ کی یہ گوبی لگی ہوئی ہے ادھر گجراتی آڑو کا ایک پارک ہے ادھر مدام کا پارک ہے تو نیچے اس میں پالک لگا ہوا ہے ادھر کسٹڈ ایپل سیتا فل کا ہے نیچے ہلدی اور مرچ لگی ہوئی ہے ہر جگہ کو ہے یعنی کہ آپ نے یوٹیلائز کی جی جی تو ادھر ایوکاڈو کا ہے نیچے ہم پیاج کی پنیری جہاں پر نرسی لگا رہے ہیں یہ ادھر ہمارا ہربل پارک ہو گیا اس میں پچاس کے قریب طرح کے ہربلز ہیں ادھر یہاں لیچی کے پارک ہے اس کے نیچے سکرگندی تھی وہ ہم اکھار رہے ہیں ادھر کا پارک کٹل کا تھا وہ پلانٹ کچھ ڈیمیج ہو گیا دوبارہ لگائیں گے نیچے ہم نے آلو لگا رکھا ہے ادھر کمرک تھا ادھر ہمارے چیری کے پلانٹ ہیں چیری لگی ہوئی ہے اس کے آگے ہم نے ایک اور یہ سٹرکچر بنا رکھا ہے یہ سٹرکچر ہم نے پاس جو لوگ وزٹ کرتے ہیں اولو کالجنز کے گروپ آتے ہیں کھیتی سیکھنے کے لیے کچھ بندے کے گروپ میں لوگ آتے ہیں ان کو چائے پانی بیٹھنے وہ مارا روم شوٹا ہے ڈینیگ روم کچھ پچاس لوگوں نے بیٹھنا ہو تو یہاں پہ ہم توت کا فرنیچر بنا رہے ہیں توت میں نے بہت بڑے پاتر پہ لگایا ہوا ہے اس کا فرنیچر بنا کر یہاں پہ فرنیچر ہو جائے گا اور پچاس لوگوں کے یہاں پہ بیٹھنے کی وفستہ ہو جائے گی ہم نے اوپر یہ گلوئے چڑھا دی اس پہ گرمیوں میں یہ گلوئے پوری فیل جائے گی گرین ڈش ہو جائے گا تو جہاں پہ شائع ہو جائے گی اور سردیوں میں ہمیں دوب چاہیے تو یہ گلوئے پہ پتے گرا دیتی ہے تو سردیوں میں ہمیں یہاں پہ دوب مل گئی تو اسی جگہ کو ہم نے دو کاموں کے لیے یوز کر لیا یہ گلوئے کو ہم کٹنگ کر کے اس کا گلوئے پاورڈر سیل کرتے ہیں اس کو سولر ڈرائر میں سکا کے اس کا پاورڈر سیل کرتے ہیں جیسے یہ گلوئے کا یہ باہر چلا گیا تو اس کو جہاں سے کٹ لیں گے کٹ کے اس کو چیف کٹر میں سے نکال کے اس کو سولر ڈرائر میں رکھ دیں گے تو یہ کرونا کال میں یہ گلوئے پاورڈر کی بہت ڈیمارڈ رہتی تھی سر آپ نے آپ کا فارم بہت ہی خوبصورت ہے آپ نے بہت ہی شاندار ڈیٹیل میں سارا فارم گمائیا ہے امید ہے دوستو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کوئی بھی سہایتہ چاہیے کہ آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آپ سر سے سمپر کر سکتے ہیں تو بہت بہت دنیا واسر Thank you